کانگریس نیتا کا ہائی وولٹیج ڈراما ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دراصل کانگریس کی ہی ایک نیتا کے دو ویڈیوز لگاتار وائرل ہو رہے ہیں ماملہ تیروپتی بالا جی کا ہے جہاں جم کر اس مسئلے کو لے کر بوال ہوا ہے کیا ہے یہ پورا کا پورا ماملہ اور سوشل میڈیا پر اسے لے کر کیوں چھڑی ہے بحث یہ ہم آپ کو بتائیں گے یہی وہ کانگریس نیتا ہیں جن کا ویڈیو وائرل ہوا ہے ہائی وولٹیج ڈراما ہوا ہے اور اسے لے کر لگاتار سوشل میڈیا پر بھی زبردست چرچہ ہو رہی ہے آخر ایسی نوبت کیوں آئی یہ ہوا کیوں اور یہ وی آئی پی کلچر سو کالڈ وی آئی پی کلچر کب ختم ہوگا یہ ہے بڑا سوال جیہاں کانگریس کی ایک نیتا کا یہ ماملہ ہے دو ویڈیو ان کے سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں اس نیتا کا نام ہے ارچنا گوتم جو پہلے موڈل اور ایکٹر بھی رہ چکی ہیں دوہزار بائیس کے یوپی چناؤں میں میرٹ کے ہستنا پور سے کانگریس کی امیدوار تھی یہ اپنے کچن سے ہی کلاوٹ کچن کا کاروبار کرتے ہیں دن میں چار پانچ گھنٹے زیادہ کام کرتے ہیں ہر مہینے ڈیڑھ سے دو لاکھ کما لیتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ایک بار پھر سے چرچہ ہے ان کی بچ سلوکی کا ویڈیو تیزی سے ہر فون پر پہنچ رہا ہے ویڈیو تیروپتی بالا جی مندر کے ایڈمن بلوک کا ہے جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ مندر کے ایڈمن بلوک کا ہے یہ دیکھئے یہی ہے وہ ویڈیو جس کے سامنے آنے کے بعد اب کانگریس نیتا ارچنا گوتم سوالوں کے گھیرے میں ہیں انٹری کو لے کر ارچنا گوتم نے ہنگامہ کیا اثر میں ارچنا کی بکنگ تیس اگست کی تھی تیس اگست کی بکنگ لیکن ارچنا پہنچیں اکتیس اگست کو اور اسی بات پر مندر پرشاسن نے انہیں انٹری نہیں دی اور اس کے بعد ہنگامہ شروع ہو گیا ایڈیو جو ویڈیو جس phosphراکی میں یہاں بالا جی دروپتی بالا جی درشن کے لئے آئی ہوں اور میں نے ٹکر پہ لے لیا جب پہ لے لیا جب شاہد اپ جب شاہد اپ جب شاہد اپ ویڈیو 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 با ماں ہے جب سے میرے آپ با لوگ میرے گیر ملے گا اور آت میرے باتائے نہیں کہ گل ٹکیٹ ملے گا اور آت میرے بات ایسیب ٹکیٹ نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ ٹکیٹ نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ اسے چارج کر رہے ہیں 10,000 رویز یہ لوگ چارج کر رہے ہیں تب چاکہ پالاچی درشن کرنے دیں گے ٹکے اور یہ آر یہ یہ اس طرح سے بستور رویز ہے تح Tot پی کچھ کر رہے ہیں اور یہampانج ہے کہ جو ٹکے کرنے کچھ ٹکے کرنےda تو suck پہکام کیاس ٹکے کرنے دنیا اور لگ einem Harmon اور یہ پہکام کیا پہکام اچھا پہکام کیا ہاں گر میں کے لیکن جا shoe تو دیکھئے کس خدر بوال ہوا مندر میں انٹری کو لے کر تیروپتی مندر کامپلیکس کا یہ ویڈیو لگاتار وائرل ہو رہا ہے دراصل ارچنا کی بکنگ جو تھی وہ تیس اگس کے بتائی جاری ہے لیکن وہ پہنچی تھی اکتیس اگس کو ایک دن بعد اور اسی بات پر مندر پرشاسن نے انہیں انٹری دینے سے منع کر دیا اور اس کے بعد جھڑپ شروع ہو گئی یہی سے ہنگامہ شروع ہوتا ہے اور ارچنا گوتم یہ آروپ لگا رہی ہے کہ مندر پرشاسن نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے ارچنا گوتم اس وقت خود فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ارچنا جی کیا ہوا تھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹکٹ تھا وہ تیس اگس کا تھا آپ ایک دن دیری سے پہنچیں جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ ہوا جی میں آپ کو پورے ثبوت کے ساتھ اپنا ٹکٹ آپ کو اگر آپ چاہیے تو میں آپ کو میل کر سکتی ہوں اور یہ جو جو بھی وہاں پر بول رہے ہیں اور مجھے میڈیا سے تھوڑی نرازگی ہے کہ میڈیا نے ان کا پہلو رکھا میرا پہلو نہیں رکھا نہیں نہیں ارچنا جی ہم آپ کا پہلو بھی جاننا چاہتے ہیں اس لیے آپ فون لائن پر اس وقت موجود ہیں ٹی وی نائن بھارت پر رہے ہیں بتائیے سب سے پہلی بات سب سے پہلے سب سے پہلے سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کی بوکنگ کس تارک کی تھی میں نے سارے رو میں سارٹنگ سے بتاتی میں نے سارے روز پولو کیے تھے میں پہلے دن اپنی فیامنی بول لے کہ فرائیڈے گئی تھی جبکہ میں نے بتایا تھا فرائیڈے سیٹرڈے سندے کلوز رہے گا تو میں واپس آ گئی یوپی پھر اس کے بعد میں گئی تھی ٹیوزڈے کو درشن کرنے کے لیے اور اس سے پہلے انہوں نے بولا تھا ایک دن پہلے آپ کو اپرووال کرانا ہے وہ بھی میں کرا چکی تھی یعنی میں نے ٹیس کو اپرووال کرایا تھا اور اکتیس کا ٹکٹ لیا تھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ درشن کے لیے جو بوکنگ ہوتی ہے وہ آپ نے اکتیس اگس کی ہی کرائی تھی ہاں جی تیس سارے کو میں نے اکتیس کی کرائی تھی ان لوگوں نے بولا کہ آپ کو بارہ بجے سے پہلے درشن کرنے تھے اور میں وہاں پہنچی تھی قریب ایک بجے کی قریب پہنچی تھی ہاڑے بارہ ایک بجے کی قریب پہنچی تھی تو ان لوگوں نے بولا کہ نہیں آپ لیٹ ہیں تو آپ کے درشن نہیں ہوں گے آپ جائیے تو میں نے بولا سر دیکھیں پہلی بھی میں آئی تھی فرائیڈے کو باست دین پہلی بھی میں آئی تھی آج بھی آئیے پلیز آپ کر بھیجئے چاہو کہ کہا ایسا نہیں ہوتا تو انہوں نے بہت ہی پس سنوکی سے میرے ساتھ پیش آئے اور انہوں نے بولا سلو نکالو ایک لڑکی کو نکالو تو میں نے کہا آپ ایسے کیسے بولتا ایک لڑکی کو آپ کو اسنی بھی کمیز نہیں ہے آپ مہا بیٹھے ہیں تو میں نے یہ پولا تو انہوں نے چا کیا یہ لوگ ان میں سے کوئی ایک بندہ آیا اور مجھے انہوں نے مجھے جیسے گوڈی میں نہیں اٹھا گوڈی میں اٹھا کے روم سے پٹک دیا بھار وہ سب آپ کو تیسی ٹی ٹی سوٹیز میں دکھے گا اور اس کے بعد ماں پہ ایک بلیک سا لڑکا تھا لڑکا نیابی تھا اور اس نے جس میری بریسٹ پہ ایسے مجھے پوش کیا مجھے ہاتھ مارا کہ میں پیچھے گر جائے نہیں ارچنا جی یہ جو آپ آروپ لگا رہی ہیں مندر پرشاسن سے جڑے ہوئے لوگوں پر یہ تو بہت گمبیر ہیں کیا آپ نے اس کی کوئی پولیس شکایت کرائی ہے اس کی جارج ہو اور آگے بھی میں بتاتی ہوں دیکھیں کیا کیا ہوا آگے مجھے گھٹا ہے کیونکہ میں ایک نیابی نہیں ارچنا جی ارچنا جی اگر اس طرح کی بدتمیزی آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس طرح کی بدسلوکی کی گئی ہے تو پولیس میں آپ نے کوئی کمپلینٹ اب تک کرائی ہے کیا آپ کوئی میں آگے بھی آ رہی ہوں میں پولیس سٹیشن گئی اور پولیس سٹیشن پولیس پالے تھے وہ سی 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 تی بھی پوٹے جو کنٹرول وہاں پہ گئے کیونکہ کیا پتہ میں گلت ہوں کیونکہ میں کسی پہ ایسے آروپ میں ہی لگا سکتی تو سی 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 تی بھی پوٹے جب میں نے دیکھا تو جیسا میں بول رہی ہوں ویسا ہی شو ہوا تو میں گئی وہاں پہ ایپ آئی ایر کروانے تو ان لوگوں نے کیا کیا پولیس کہتی ہے آنڈرہ کی یہ لوگ بھی کمپلین کریں گے مطلب آپ سمجھ رہے مطلب میں بھی کمپلین کروں گی کیونکہ وہ لوگ بھی یعنی دوسرا پکش جو اس ماملے میں ہے وہ آپ کے خلاف آروپ لگا رہا ہے ارچنا جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر ہنگامہ کیا ہاں ہاں وہ بھی کمپلین کریں گے تو میں نے بولا کہ آپ کولیس والے ہو آپ کہ heh ایسے کولیس والے ہو آپ ان کی کمپلین کیوں لے رہے ہو کہ انہیں مینا ہمارا کام ہے وہ کمپلین کرتا ہے ہم اس کی کمپلین لے میں نے کہا بچ ان کی کیوں لے رہے ہو انہوں نے wrong مطلب انہوں نے چھیلریٹ وار میرے سے کے میں نے ان کے سا midnight اور جب ایک لڑکی کو مارا جائے گا اور ایسا بس علکی کیا جائے گا تو کیا ایک لڑکی کو چلانے مطلب وہ اپنے بچاؤں میں چلا بھی نہیں سکتی کیا اور پاپا نے یہ بولا کہ چھوڑ آپ تو یو پی سے ڈیٹ پر مطلب بہتا ہے نا جب دونوں طرف سے لڑتا ہے مطلب تیرو سٹی بالا جی آنا پڑتا ہے ڈیٹ پر کوٹ میں آنا پڑتا ہے نہیں عرچنا جی عرو پر یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ کسی کی سفارش لے کر مندر میں وی آئی پی درشن کے لئے گئی تھی ایسا کچھ تھا کہ میں اس کا بھی بتاتی ہوں کیونکہ جب میں فرائیڈے گئی تھی ان لوگوں نے درشن نہیں ہوں گے آپ کو بکنگ کرانے پڑے گی اور میرا درشن کرنا وہ ضروری تھا کیونکہ یہ بھی تھا مطلب میں نے کوئی مندر مانگی تھی وہ میری پوری ہو رہی تھی تو انہوں نے بولا تھا نومر دیکھا تو مجھے نومر کا ٹکٹ مل گا تھا تو میں نے ان لوگوں سے پرچھا اس سے پہلے کوئی ایسا سادھا نہ بتا سکتے ہیں کہ کس پہ میرا درشن ہو جائے تو انہوں نے بولا تھا یہ دو طریقہ ہے آپ دس ہزار تونسو روپے دے دو اور اس کے امٹی کیونکہ پرائیڈے گئی تھی تم نو لوگ کے میرے ساتھ یعنی آپ نبیہ ہزار روپے دے دو اگر وائز آپ کسی منسٹر کے لیکٹر پیٹھتے لکھوا کے ایک دن پہلے اپروور لے لو میں نے کہا نبیہ ہزار تو میں نہیں دے سکتی تو میں نے جگہاڑ کیا یہ پیسوں کی demand آپ سے کس نے کی نبیہ ہزار روپے کس نے مانگے آپ سے چلیے ٹھیک ہے ارچنا جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اس پوری گھٹنا میں آپ کا ورزن کیا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں یہ بھی بات ہم رکھنا چاہتے تھے اس لیے آپ سے ہم نے سمپر کیا ارچنا گوتم جن کا ہنگامہ ان دنوں چرچہ میں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 30 اگست کا ہی انہوں نے ٹکٹ لیا تھا یعنی مندر میں درشن کے لیے جو بکنگ ہوتی ہے وہ 30 اگست نہیں بلکہ 31 اگست کی ہی کرائے گئی تھی لیکن وہ درشن کے لیے پہنچنے میں لیٹ ہو گئی ایک گھنٹہ دیری سے پہنچی ہیں اور اس کے بعد یہ ہنگامہ شروع ہوا مندر پرشاسن نے انہیں درشن کرنے نہیں دیئے اور مندر پرشاسن سے جڑے لوگوں پر وہ بہت گمبھیر آروپ لگا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بچ سلوکی کی گئی ہے جس کی انہوں نے پولیس میں شکایت بھی درج کرا دی یہ اپنے کچن سے ہی کلاوٹ کچن کا کاروبار کرتے ہیں دن میں 4-5 گھنٹے زیادہ کام کرتے ہیں ہر مہینے ڈیڑھ سے 2 لاکھ کما لیتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے مہینے ڈیڑھ سے 2 لاکھ